اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں علینا شگری اسلام واسٹوریو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مویت بیرزادہ صاحب ناظرین جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب نے حکومت کو الٹیمٹم دے دیا ہے مصطفی ہونے کی دھمکی دے دی ہے وہ کہتے ہیں اگر حکومت اگست تک مصطفی نہ ہوئی تو اکتوبر میں اسلام آباد کی جانب مارچ ہوگا پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کی اس ملین مارچ کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر مولانا صاحب کی حکومت آئی تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوگا توبہ توبہ بلاول بٹو زرد مولانا صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ اکتوبر کا چناؤ کیوں کیا ہے مولانا صاحب نے آج جس حوالے سے بھی یہ ایک اہم موضوع رہے گا دوسری جانب سندھ میں بارشوں کا سلسلہ کراچی میں جس طرح سے بارشوں کے بعد جو تباہ کاریوں کا سلسلہ نظر آ رہا ہے کراچی میں بجلی کا نظام درم بھرم تقریباً دس افراد جاباک ہونے کی بھی اطلاع رہی ہے بارشوں کی پیش گئی اطلاع کے باوجود کراچی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیوں نہ کیے جا سکے اور کراچی میں مسائل کا حل آخر کیوں نہیں نکالا جا سک رہا ہے ساتھ ساتھ ملک میں دہشتگردی کی حالیہ لہر اور ایک ایسے وقت میں جب ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور پہنچ کی جانب سے خطے میں آمن و سلامتی کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں ایسے میں دشمن اناثر کی جانب سے ٹارگٹ کرنا اور آج قومی اسیملی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شامعود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ there will be spoilers there are spoilers لیکن ساتھ ساتھ اور جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آمن کا قیام نہ ہو پاکستان اور آفغانستان کے تعلقات بہتر نہ ہو تو ایسے میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں کیا آفغانستان میں آمن کا حصول جلد ممکن نظر آ رہا ہے حارون صاحب سوال سے پہلے میں بلکہ ناظرین کو چاہوں گی کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے گزشتہ روز کیا دھمکی حکومت کو دیئے آئیے پہلے وہ سنتے ہیں ہمارا اگلا قدم اب اسلام آباد میں ہوگا ان کو محلت دے رہے ہیں کہ وہ اگست کے مہینے میں مصطفی ہو جائیں تو اسلام آباد مات سے بچ جاؤ گے اور اگر آپ نے اگست کے مہینے میں استیفہ نہ دیا تو پھر اکتوبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد میں ہوں گے حارون صاحب مولانا صاحب کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی ہے کیا کریں گے وہ کہہ رہے ہیں میری سہولت کی خاطر آپ پہلے ہی مصطفی ہو جائیں مجھے زحمت نہ اٹھانی پڑے دیکھئے گزارے یہ حکومتیں اس طرح نہیں جاتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اگر تحریک ہوگی تو اور بھی کم اندشہ ہونے چاہیے رہے گی بلاول کی یہ بات کہ وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور اگر مولانا فضل الرحمان کی حکومت آگئی تو مولانا فضل الرحمان کی حکومت کبھی نہیں آئے گی اس کو بہت چھوٹی پارٹی ہے اس کو کچھ سوال ہی نہیں ہے اور وہ ان کی مدد کیا کریں گے پنجاب میں اور پختونخواہ میں تو ان کے لوگ ہی نہیں ہیں ان کے برکر ہی نہیں ہیں ڈیڑھ سو دو سو تو انہیں ووٹ ملتے ہیں کبھی تین سو چار سو حد سے ہزار بارہ سو ووٹ مل گئے تو وہ کیا مدد کیا نون لیگ نے کیوں یہ اعلان نہیں کیا ہے آج دیکھیں نون لیگ کے پاس ایجیٹیشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے اور اس کا کوئی اندشہ نہیں ہے تحریکیں کیسے کامیاب ہوتی ہیں یا تو اسٹیبلشمنٹ کے حمایت ہو یا طبیل ایجیٹیشن ہو جب لوگ بیزار جیسے یوب خان سے لوگ بیزار ہو گئے تھے زیارلک سے بیزار ہو گئے تھے زیارلک کا تو خیر حاج سے ہوا مشرف سے بیزار ہو گئے تھے یا یہ ہے کہ اتنے سنگین مسائل ہو گئے ہوں کہ لوگ ایجیٹیشن کریں جیسے بھٹو کے خلاف جو ایجیٹیشن تھا اس میں راستے انہوں نے چکے اپوزیشن کے لیے بند کر دیئے تھے انہیں ایسا لگتا تھا پوزیشن کو کہ بھٹو کی موجودگی ہمارا سروائیولی نہیں ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے زیادہ تر میڈیا جو ہے اس پر کٹرول تھا بہت اور بہت یعنی ایسی خطرناک صورتحال ہو گئی تھی اس میں آرمی انٹروی نہیں کرنے چاہتی تھی شروع میں پھر انٹروی کرنا پڑا اسے تو میرے نہیں خیال کہ کوئی مولانا فضل الرحمن سے بڑا خطرہ وہ تشریف لے آئیں اسلام آباد مدارس کے طالب علمائیں گے ان کے ساتھ ان کے اپنے مکتبے فکر کے لوگ آئیں گے تو کتنے دن ٹھائریں گے عمران خان نے کیا نا ایجیٹیشن چودہ اگرز دو ہزار بارہ گا ایجیٹیشن کیا ایک سو چھبیس دن جو تھن ہوتا گیا وقت مولانا ان کے ساتھ تھے تحر القادری صاحب ان کے ساتھ تھے کچھ خفیہ حمایت بھی تھی اور وہ بڑے پریقین تھے جنرل رائل شریف نے انہیں آفر کی کہ بھئی دھندلی کی تحقیقات کرازے فوج کی زمانت کے ساتھ تحقیقات تو اور طرح کی تحقیقات ہوتی ہے اگر تو انہوں نے اپنے حواس سلامت رکھے حکومت نے وہ نے حقا ہے اتجاج کرتے ہیں اور اگر عمران خان نے جوابی جلسی شروع کر دی ہے اگر عمران خان پشاور اور کراچی اور لاہور میں تین بڑے جلسے کر ڈالتے ہیں وہ ایک crowd puller ہے تو پھر کیا ہوگا میشت کو ضرور نقصان پہنچے گا کیو جی ڈالتے صاحب عمران خان جلسے کر سکتا ہے میرا تھوڑا سرس کو دیکھنے کا اندازہ یعنی جو لینز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میرا خیال ہے مولانا فضل رحمان جو ہیں کوئی سیریس نہیں ہے اس پوری چیز میں بکوز رامدان سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ رامدان کے بعد یعنی عید الفطر کے بعد جو ہے ایک کمیلین مارچ ہوگا اور اسلامباد آ جائیں گے تو پھر نہیں ہوا اسو کبھی جو لوگ زیادہ فیملیر تھے پوری سیچویشن سے تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ بھی مولانا آئیں گے تو لوگوں نے سوچ کے کہا تھا کہ مولانا سے رابطے ہیں مولانا نہیں آئیں گے مولانا نے جو ٹکڑا ابھی آپ نے دکھایا مولانا جو بات کی اس سے کلیلی پتا چل رہا ہے کہ مولانا جو ٹائم بائنگ کر رہے ہیں اپنی بہتر ڈیل میکنگ اور نیگوسیشن کے لیے اسی لیے وہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آگست میں اگر حکوم ہے کہ کہیں نظر آ رہا ہے کسی کو کہ حکومت آگست میں استیفہ دے رہی ہے یہ تو بالکل ایک مزاق کرنے والی بات ہے نا پولیٹیکلی مارجنلائز ہو گئے ہیں اپنے علاقوں کے اندر پی ٹی آئی کے ہاتھوں میں تو مولانا پولیٹیکلی وائبل رہنا چاہیں گے مولانا پولیٹیکلی اپنے آپ کو سسٹین کرنا چاہیں گے مولانا کو کوئی ایسی چیز چاہیے ہوگی جس سے کہ ان کی سیاست اگلے چار پانچ برس جب تک کہ وہ ویلڈرنس میں ہے وہ چل سکی ہے بلوچستان میں کچھ وزارتیں مل لیاں گوڈرنشپ مل لیاں مجھے ٹھیک گرپ نہیں ہے اس کے اوپر کے بلوچستان اور کے پی میں لیکن مولانا کو کوئی ایسی سیاسی چیز چاہیے پی ٹی آئی سے اور اسٹیبیشمنٹ سے جس سے کہ ان کی جو گزشتہ تیس چالیس برس کی سیاست ہے جو مولانا مفتی محمود سے انہیں انہیرٹ کی ہے اٹھتیس برس ہے اٹھتیس برس ہے سیونٹیز کی دہائی بلکہ سکسٹیز میں بھی وہ مولانا کے انتقال ہوئے نا مفتی محمود لیکن دیکھیں مولانا مفتی محمود جو تھے وہ ستر کی دہائی میں بہت فال تھے بہت ویلٹ تھے پی این اے کے سربراہ تھے پی این اے کے سربراہ تھے تو ستر کی دہائی اسی کی دہائی نوے کی دہائی گزشتہ دس برس تو یہ تقریباً اٹھتیس یا چالیس برس کی جو سیاست ہے جو بلکل اب ایک دھڑام سے گر چکی ہے اس کو مولانا نے کھڑا کرنا ہے اس کی وہ کوئی ڈیر ہے اسلامباد میں آنے کا سپیکٹر کھڑا کر رہے ہیں حروم صاحب نے بلکل سائی کہا ہے نہ ان کے پاس اتنی سٹرنٹھ ہے نہ ان کے پاس عمران خان کی طرح کا پنڈی کا کروڈ ہے پیپلز پارٹی اولدو کے سپورٹ حمایت کا اعلان کیا ہے وہ کہہ رہے ساری جماعتیں انتخابات کو تو قبول ہی اس کے نتائج کو نہیں کرتے نہیں ہوں سکتا نا اسلامباد سے تو کل بہت تھوڑے سے لوگ آ سکتے تھے لہور میں ان کی زیادہ سٹرنٹھ تھی جہاں لوگ ورنگ لیکن پنڈی سے چونکہ لوگ صبح صبح آتے تھے یہ ایک مارننگ دھرنا تھا ڈے سکولرز کا جس کو یونیورسٹی کی ٹرم میں کہتے ہیں ڈے سکولرز کا دھرنا تھا کہ صبح آجاتے تھے شام کو آجاتے تھے صبح اور لوگ آجاتے تھے شام کو اور لوگ آجاتے تھے ورنہ لوگ تین چار پانچ دن زیادہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں مولانا نے کوڑا خٹک سے لوگ لانے ہیں کہیں سے اٹھا کے وہ کہاں دو دن سے پشاور سے ڈے رہا ہے اسماعیل خان سے مولانا کچھ بھی نہیں ہے رائیٹ بڈ حرون صاحب ایک تو جو رابطے کی جو بات چل رہی تھی بیک ڈور ان کے رابطے ہیں حکومت سے تمام ہمیشہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں تمام اپوزیشن پارٹیوں کے بیک ڈور بڑی بلوکوفی ہوگی اگر نہ ہو نہ ہو تو ہمارکت ہوگی سیاست دیکھئیے وہ کیا کہتے ہیں ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یا بازی گھر کھلا تمام نون لیگ کو اگر ڈیل ملے تو وہ نہیں لے گی اب یہ سوال ہے کہ وہ ڈیل ہوگی کیا ڈیل مل نہیں رہی نا دوشاروں کو ڈیل مل نہیں رہی تو پیبلز پارٹی کو ڈیل اگر ملے گی تو نہیں لے گی اور آج تو بلابطے کیا بھی دیا انہوں نے سینٹ میں چیرمن منتخب کرایا پلوچستان میں جو سیاسی تبدیلی آئی اس میں انہوں نے پورا حصہ ڈالا پورے سے بھی زیادہ حصہ ڈالا تو وہ دیکھئے سوال یہ ہے کہ یہ مقدمے بھکتیں گے نون لیگ والے اور پیبلز پارٹی والے ان کی لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہوئی ہے مزید لوگ کے جیلوں میں جانے کا امکان ہے آج اس کے خلاف اپنے سلمان کی کوئی آفشور کمپنیوں کو پتہ لگا لیا ہے اور کافی ایویڈنس جمع کر لیے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ حمزہ سے تفتیش کے دوران معلوم ہوئے غالباً اس نے خود بھی اشارت دیا اس طرف اب وہ تعاون کر رہا ہے میں نے پوچھا ہے تفتیش میں پہلے جیسے روئیہ اس کا نہیں ہے اس کے والد کا بھی روئیہ پہلے جیسے نہیں ہے مقدمے ہیں مصیبتوں میں بھضے ہوئے ہیں اس وقت ان کے سوال یہ سوال مولانا فضل الرحمن ہی کی طرح سروائیول کا سوال ہے پولیٹکس میں رہنے کا سوال ہے اپنی جو پیسے انہوں نے بنایا ہیں انہیں بچانے کا سوال ہے تو اس حکومت کو اکھاڑ بھینکنے کا اثار تو کوئی نظر نہیں لیکن حکومت دھرنے کی یہ ملک تو اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا جو اگر سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے تو ڈوکساہب حکومت کیا پریشر میں آ جائے گی دباؤ میں آئے گی نہیں نکلیں گے نا میں یہی کہہ رہو نہیں نکلیں گے بکوز اس کے ڈینیمیکس نہیں ہیں لوگوں کے نکالنے کی مولانا جیکھیں جب پی ٹی آئی بھاد میں بڑی فرسٹریٹ ہو گئی تھی دوہزار چودہ میں انہوں نے بھی دوہزار سولہ میں اپنے کراؤٹس امپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی خیبر پختونخواہ سے تو وہ نہیں پہن سکے تھی یہاں پہ آپ کو یاد ہے برحان انٹرچین میں مار مار کی بیڑا غرق کر دیا تھا جب اس وقت چیف منسٹر پرویس ہٹک صاحب تھے وہ گاڑی میں بیٹھے رہے باقی لوگوں کی دو دن پٹائی ہوتی رہی پنجاب پولیس میں بہت چھوڑ مچھا ٹوٹر پہ لڑائی ہو رہی تھی باقی سڑک پہ لڑائی ہو رہی تھی تو مولانا کے پاس کوئی ایسا کراؤڈ نہیں ہے جو اسلامباد میں ڈیسینڈ کر سکتا ہے مولانا کو نیگوشیشن کرنی ہے اور پھر یہاں پڑا رہے اور پھر پڑا رہے یہ جو مدارس کے جو ان کے طلبہ ہیں وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہے نہیں رکھیں اب تو پولیس کو بڑی ٹریننگ ہو گئی یہ ابھی ادھا ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ پرانے زمانے 1977 وہ واحد ٹائم تھا جب ایسا کراؤڈ تھا جس کو کہ انتظامیہ پولیس اور ڈیپٹی کمیشنر ویرک کو ٹھیک طرح سے پتا نہیں تھا کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے اب تو اگر آپ فری ہینڈ دیتے ہیں جب بھی آپ پولیس کو فری ہینڈ دیتے ہیں مولانا ولانا یہ سب ایسی ہوا میں ہی ہے کچھ بھی نہیں ہونا حارو صاحب اکتوبر کا چناہو کیوں کی ہے اکتوبر کا تو بات ہے دوسرا اکتوبر میں موسم بڑا اچھا رہتا ہے اور نیویمبر تک کا انتظار بھی ہو رہا ہے کہ چاہیا کہ ایکسٹینشن یا وہ والا معاملہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے میری معلومات کے مطابق ایکسٹینشن آج بھی جہاں تک مجھے پتا ہے دھو رایا گیا ہے اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لئے تیار ہیں آپ ذرا عالمی منظر پہ غور کریں افغانستان پہ غور کریں ساری پہچیدہ صورتحال پہ غور کریں تو ایکسٹینشن تو بلکل لاجیکل نظر آتی اس کا امکان زیادہ نظر آتا ہے اور اگر امران خان کے پر انالیسس آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کو بتایا ہے کسی نے فون کرتا کچھ چیزوں کا مجھے بتایا بھی ہے اچھا تو وہ دیکھیں اس طرح کی انفرمیشن تو نہیں ہوتی نہیں جیسے سیاستدانوں کے بارے میں ہوتی ہے آپ ٹیلی فون کر کے ان سے پوچھیں کوئی جنرل باجوا کو فون کر کے تو نہیں پوچھ سکتا ہے امران خان کو کہ جی آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں لیکن کرائن ہوتے ہیں نا آثار یہی نظر آتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی اور سٹیبلیٹی کے نکتہ نظر سے دیکھیں دیکھیں اس میں منفی پہلو بھی ہیں سٹیبلیٹی کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ منطقیہ ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے افغانستان میں اگر اس فارمول اکیس توپوں کی سلامی دی گئی جنرل باجوا کو کیا یہ ایک بہت unusual واقعہ نہیں باشنگ کیا یہ بہت unusual واقعہ نہیں ہے ان سے یہ کہا گیا سلامی کیا کہہ رہی تھی کہ جناب والا ہماری مدد کریں جناب والا ہم آپ پہ اعتماد کر سکتے ہیں جناب والا ہم مشکل میں ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم بھی آپ سے تعاون کریں گے دیکھیں پینٹاگان کے اور جی ایچ کی رابل پنڈی کے تعلقات ہمیشہ ٹھیک رہے نا بترین حالات میں بھی اتنے خراب نہیں ہوگر کہ بھی خراب ہوئے تو اتنے خراب نہیں ہوگر مجھے یاد ہے کہ جب جنگ کیانی سے کہا جاتا تھا کہ تالوان سے رابطہ کیوں ہے تو وہ کہتے تھے رابطہ اگر نہ ہو تو معلومات کہاں سے ملیں گی اور وہ فارمولہ درست ثابت ہوا اب تو عمران خان بھی یہ کلیم کرنے کے پوزیشن میں ہیں کہ میں جو کہتا تھا کہ بھئی یہ جنگ سے نہیں جیتا جا سکتا بات تو ٹھیک ثابت ہوئی نا تو تاریخی اعتبار سے یہ بات اعتبار سے بڑی سگنفیکن کی ہے ایک سنگل پوائنٹ یہ کر دیکھ لیں کہ واشنگٹن میں پینٹاگون کی طرف سے جنرل باجوا کو اکیس توپوں کی سلامی ایک کلیر کٹ سٹیمپ آف اپروول ہے کہ یہ اس وقت جو پروسس چل رہا ہے اس میں جنرل باجوا کو اس پروسس کو لیڈ کرنا ہے ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ جنرل باجوا اور ان کی ٹیم افغانستان کے حوالے سے پرسویڈ کریں گے افغان تالیمان کو اس موقع پہ اگر یہ ٹیم چینج ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا انتظامی سیاسی دھنچہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا واشنگٹن کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی افغانستان کے پروسس میں تاتل آ جائے گا پرائم منسٹر نے جو ڈرائیو چلائی ہوئی ہے بہت سخت سٹینڈ لیا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اس ٹیم کی سٹرنف کے اوپر ہے تو اس موقع پہ مجھے نہیں لگتا بلکہ میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں کیا یہ دو بیسٹ آدمی نہیں ہیں ان سے بات کرنے کے لئے عمران خان ان سے ظاہرہم دردی کرتا رہے امریکہ کا مقابلہ اور جنرل باجوا زبردست کبنی کٹ رہے جب کسی شخص سے وہ بات کرتے ہیں تو جلدی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سیریسلی بات کر رہے ہیں بہت اوپن بات کرتے ہیں نرمی سے بات کرتے ہیں دوسرے نکتہ نظر کا اکام اوڈیٹ مظلہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایرانی صدر کے ملنے کے لئے گئے اور انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں عربوں کے اور آپ کے درمیان تلخی ختم ہو جائے اور اس کے لئے کچھ بھی پاکستان کر سکتا ہو ہم کرنا کے لئے تیار تو ایرانی صدر نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے لڑائی ہو تو صلح کرائی جائے صلح سے اچھی کیا چیز ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک بہت سادہ طریقے سے انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوگا وہ اتنا پسند آیا احساس ہوا کہ یہ آدمی دل سے بات کر رہا ہے اچھا وہ ہمیشہ اس کے حامی رہے ہیں جنرل باجوہ انڈیا کے ساتھ بھی مسالیت کے حامی ہیں لیکن مسالیت کیسے شروع سے مسالیت مگر ظاہر ہے مسالیت یوں ہی تو نہیں انڈیا کی شرات پہ تو نہیں ہو سکتی جل باجوہ ایک ریلیسٹک ہیں یہ بہت ریلیسٹک بہت منطقی مزاج کے آدمی بہت متدل ہیں تباً ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کے مسائل ہیں مسائل کا سامنا ہے اور اس کا حال جو ہے وہ صلح میں ہے نرمی میں ہے اتدال میں ہے ٹائم گین کرنے میں ہے مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے اور تو آگ برس رہی تھی سردوں پہ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو بڑی صورتحال خطرناک ہے سردوں پہ تو بڑے وسوق سے انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گی سردوں پہ صورتحال اس وقت یقین نہیں آتا تو ٹھیک ہو گی مطلب ظاہر ہے انہوں نے سمجھایا کوئی انڈین سے بات اب بھی انہوں نے کیا کہا ہے اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کو تجارت کے لیے راستہ دینے کے لیے تیار ہیں مگر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تقاضیہ ہوں گے ہے کہ پریزنٹ جو ٹیم ہے جنرل باجوہ کی اس کی کنٹینیوشن اس وقت سسٹم کی ریکوئرمنٹ ہے اور اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹیم کنٹینیو کرے گی یہ وزیراعظم کی بھی ریکوئرمنٹ ہے سسٹم کی بھی ریکوئرمنٹ ہے امریکہ کی بھی ریکوئرمنٹ ہے اس ٹیم کو کنٹینیو ہی کرنا ہے اور پاکستان کے رول کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے حارون صاحب کون ہیں وہ دشمن اناثر جو کہ پاکستان میں بھی امن کا قیام یقینی بنانے نہیں ہونے دینا چاہتے اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو بھی ڈسٹرپٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں آج شہباز شریف صاحب نے بھی اسیمبلی میں یہ بات منشن کی فلور او دا ہاؤس اور شاہ محمود قریشی صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ آپ کے کامیاب ایک امریکہ یاترہ کے بعد جو ہے وہ کیوں دہشتگردی کی کاروائیاں اچانک سے ہو لیں شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے شاہ محمود کو بھی پتا ہے ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے مگر یہ ٹی وی پرگرام دھوڑی بتایا جاتا ہے یہ ظاہر ہے کون چاہے گا انڈیا نہیں چاہے گا انڈیا کے لوگ اناثر نہیں چاہیں گے حکومت میں شامل کچھ لوگ نہیں چاہیں گے افغانستان کے تظامیہ میں شامل کچھ لوگ نہیں چاہیں گے شمال اتحاد کے کچھ لوگ نہیں چاہیں گے انڈیا اس کے لئے پیسے کچھ کرنا پڑے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا اور بھی فورسز ہیں تو یہ افغانستان کا معاملہ بہت پیچھید آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں بلکل وہ بھارت کا لیکن شامل کوریشی صاحب نے بھی اسیمبلی میں نام نہیں لیا انہوں نے کہا سپوائلرز نام تو نہیں لیا جائے اچھا کہ انہوں نے فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان کے ان کو نام نہیں لینا چاہیے تھا ہندوستان کا فورن منسٹر بھی پاکستان کا نام نہیں لے گا اس قسم کی سیچوشن میں لیکن ہندوستان کا ایک بڑا جنمن مسئلہ کھڑا ہو گیا افغانستان میں ہندوستان نے 9-11 کے بعد سے افغانستان کے اندر بہت زیادہ سٹیٹیجک انویسمنٹ کی کئی بلین ڈالرز کی انہوں نے کمیٹمنٹ کی امریکہ کے ساتھ ملکے کی ڈی ایس پہ انہوں نے پینیٹریشن کی اپنے چار کاؤنسلٹس کے ساتھ بورڈر ریکنسٹرکشن آرگنیزیشن میں وہاں کی انٹیلیجنس میں بہت انہوں نے ڈی پینیٹریشن کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کے بورڈر کے دونوں طرف پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے دونوں طرف اپنی پریزنس رکھنا چاہتے تھے ایس میں وہ خود موجود تھے آپ نے دیکھا کہ اور کبائلی علاقہ میں اور بلوچستان میں انہوں نے بورڈی ان ایمیسٹمنٹ کی بلوچستان میں انہوں نے وہاں سے پلے کیا فرائبل ایڈیاز میں پلے کیا اور خود ایسٹرن بورڈر پہ انہوں نے مسلسل جو دو ہزار کلومیٹر کا بورڈر ہے ہمارا ہندوستان کے ساتھ اس پہ انہوں نے مسلسل اپنی بندوقیں اور اپنی توپیں کھول کے رکھی پورے دو ڈہی برس میں ایم ایئر فورس بھی ڈپلائی دری کیا رکھی ایئر فورس بھی ڈپلائی کی اب یہ جو بدلتا وہاں امریکہ کا تیور ہے ان کی طرف ہندوستان کی طرف پاکستان کی طرف دوبارہ ان کو ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کچھ ہندوستان کو تنگ بھی کیا کشمیر کا ذکر کر کے ان سب چیزوں کی وجہ سے ہندوستان کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانی ہے وہ تبدیلی ہندوستان کیسے لائے گا کیا اب میرے خیال ہے ہندوستان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پروسس کو ڈسرپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ پروسس یتنا آگے چلا گیا ہے نہیں رکے گا اب ہندوستان کو ایک نیا پیراڈائم ڈھونڈا ہے کہ وہ کیا پیراڈائم ہوگا کہ افغانستان میں جو تبدیلی آرہی ہے ہندوستان اس کا حصہ کس طرح سے بنے ابھی تک ہندوستان غالباً خاصہ پر رشان ہے لیکن وہ کوئی حل اس کا ڈھونڈیں گے ضرور رائد and with this we'll go for a break چھوٹی سی break کے بعد ہم دوبارے آسان ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب نے آج قومی اسمبلی میں افغان طالبان اور جو افغان حکومت ہے ان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کیا کا فلور آف دہ ہاؤس آئیے پہلے آج طالبان نگوشنگین ٹیبل پر آ چکے ہیں وزیر آدم کی خواہش پر وہاں سے مصبت جواب آیا ہے کہ اگر ہمیں دعوت دی گئی تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بھی ایک مصبت پہلو ہے آگے بڑھنے کا خارون صاحب افغان طالبان نے تو برائے راست افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تو وہ ایک چیز دیجیک کر دیا ساتھ ساتھ ہمدیکی فوج کے انخلاح کے ساتھ اس کو دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیڈول دیں بتائیں ٹائم فریم دیں کہ وہ نکلیں گے ان سے بعد ہم کیوں ورنہ ہم ان سے اور شروع سے ان کا سٹینڈ جائی ہے انہوں نے عمران خان کی دعوت ضرور قبول کر لی پاکستان کی دعوت ضرور قبول کر لیے بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی ہے کہ وہ اشرف غنی انتظامیوں کے ساتھ بات کریں گے یہ آسان نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ اس میں آج ظلم خلیل داد نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جو بافت ان سے بات چیت کرے گا جو لوگ ان سے بات چیت کریں گے وہ صرف حکومت کے لوگ نہیں ہوں گے اس میں سبل سوسائٹی ہوگی اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ ہوں گے اس میں خاتین ہوں گی یعنی یہ کہ وہ آپ انتظامیوں سے براہ راست بات نہیں کر رہے اس میں ایک راستہ اور بھی ہو سکتا ہے انڈریک گفتگو ہو سکتی ہے اس میں بڑا کوئی عددار حکومت کا شامل نہ ہو کوئی نہ کوئی فارمولہ اس کا بنے گا اس لیے کہ اگر طالبان کو حکومت چاہیے تو وہ مذاکرات سے ملے گی نا دلے ہوتا چاہلا جائے گا تو انہیں فائدہ نہیں ہوگا ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نیچے اس بات کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے طالبان کے صبح میں کچھ لوگ بغابت کر سکتے ہیں اس بغابت پر وہ قابل بھی کوئن کی لیٹرشپ پاسکتی ہے لیکن بہرحال مذاکرات ہی کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ راستہ جو ہے نکلتا ہے انٹرا افغان مذاکرات سے بیسیکلی افغان فورسز کے اندر اتفاق رائے ہوگا پولیٹیکل فورسز میں جو بھی فورسز ہیں دیکھیں ہوا کیا تھا افغانستان میں اڑائی سو سال سے ایک سوشل کانٹریکٹ چلاتا تھا زائر شاہ کی حکومت ایک براد بیسٹ حکومت تھی اس میں تاجک کمفرٹیبل تھے اس میں ہزارہ کمفرٹیبل تھے پشتون مجیاریٹی تھی مگر دوسرے گروپ جو تھے وہ انکمفرٹیبل نہیں تھے ناسودہ نہیں تھے اس کو توڑ دیا کہ یہ جو انکلاب میں ہمیں شاہیہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے حمق کون ہے انکلابی طاقت سے لائے ہوئے انکلاب سسٹین نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب شاید مجھ سے اتفاق کرے اب جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا قبائل ہیں اور پارٹیاں ہیں اور اتھنک گروپس ہیں اب افغانستان کو کیا چاہیے ای نیو سوشل کانٹریکٹ اگر تو سلیکہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہو جائے گا اس میں دیکھیں گروپسی نکمتی آر صاحب آئے تھا میں ان سے محلا انہوں نے کہا ہماری پچاس سیٹے ہیں ہاؤس میں چلیے پچاس نہیں ہیں کچھ کم ہوں گی وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو انڈیپنڈنٹ جیتے تھے تو ان کی پارٹی کے تو نہیں ہیں لیکن بہرحال اب وہ ایک لیڈر ہیں اور وہ سیاسد کر رہے ہیں ہزارہ ہیں وستی افغانستان ان کا ہے وہ ویسے مدلہ یہ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ کمپرٹیبل ہیں مذاکرات کے پروسس میں اور وہ اس میں تعاون کریں گے اور شمالی تہا جو ہے اس پہ امریکہ کا بہت اثر ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کی زمانت دیں گے پاکستان تالوان کی زمانت دیں تالوان کہتے ہیں پاکستان کی زمانت قابل قبول نہیں ہے وہ افغان مزاج بھی ہے ہارٹ بارگیننگ کریں گے اور انہیں اقتدار چاہیے اقتدار کس طرح ملے گا وہ نکلیں گے تو ملے گا چین کیا چاہتا ہے روس کیا چاہتا ہے نکل گیا ڈاکٹر صاحب انڈیا نکل گیا اور ایران نکل گیا ایران امریکہ کے سرار پر نکل گیا انڈیا کا رول ہی کوئی نہیں ہمارے سرار پر نکلا لیکن ایران کو تو میرا خیال ہے اعتماد میں لینا چاہیے ویسے میں نے معلوم کیا آج لوگوں سے رابطہ کیا جو لوکل گروپس ہیں جن پر ایرانی اثرات ہے ایران نے کم سرمایہ کاری نہیں کی ہے انڈیا سے بہت کی ہے اور مسلسل کرتا رہا ہے بہت پہلے سے کر رہا ہے ایران تو خیال نیبر بھی ہے نیبر بھی ہے ہندوستان تو ایک وائیہ بھٹنڈا آ رہا ہے نا وہ نیبر نہیں ہے ہندوستان تو سارا ہمیں تنگ کرنا کے لیے آئے ہندوستان کا تو عجیب و غریب قسم کا کیس ہے کہ ہمارے تاریخی تعلقات بڑھے ہیں لیکن وہ جو لوکل گروپس ہیں جن پر ایران کا اثر ہے وہ اپنے دور میں پیڈیسین کر سکتے ہیں اس میں ایک اور تبدیلی آئی ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک مشکل اور پیچیدہ پروسس ہے لیکن خواہی سب فریقوں کے امن کی ہے اگر کوئی تھکا نہیں ہے تو تالبان نہیں تھکے ہیں باقی سب تھک تھکا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کتنا آسان ہوگا عمران خان صاحب کے لیے بھی ان کو امادہ کرنا تالبان کو انتظامیہ کے ساتھ اس باتچیت پر کیونکہ ڈریکٹ ٹاکس کے لیے انہوں نے ویسی منع کر دیا دوسرا یہ آپ نے ذکر کیا بھارت کا کہ بھارت کو اپنے رول کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے میں جب ہم پیس پروسس کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سبتراش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک بھی جائے گا میرے بھی ایک سوال ہے کیا ریڈیفائن کرنے کی صلاحیت ہے ہندین لیڈرشپ میں افغانستان میں اپنے رول کو اپنے کردار کو اس میں لچک ہے دیکھیں پولٹیکل لیڈرشپ تو رول ریڈیفائن نہیں کرے یہ نا ہندوستان کے بڑے طاقتور صوفیسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس کے اور حکومت کے فورن آفسس کے ادارے ہیں ساؤت بلوک ہے ان کی دو بہت پورفل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ایک آئی بی ہے اس کا بھی بڑا ایکسٹرنل رول افہم پتہ چل رہا ہے ہو رہا ہے رو کا تو تھا ہی ایکسٹرنل رول ہے تو ان کے آئیز و ریئرز ہیں اور ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ یہاں پر ایک بازی پلٹ گئی ہے انہوں نے بڑی محنت کی بزشتہ دو ڈھائی تین برس سے یہ معاملہ چل رہا تھا افغان طالبان کے ساتھ باتچیت کا پرائزنٹ اوبامہ کے زمانے سے ہی چل رہا تھا ہر دفعہ ہندوستان نے ایسی صورتحال افغانستان میں پیدا کر دی کہ یہ پروسس جو تھا وہ ڈسرپٹ ہو گیا اور ہندوستان کو امریکہ کے اندر بیٹھی بھی بہت سی لوبیز کی جو وہاں تینک ٹینکس میں ہیں پنٹاکون کے اندر ان کو سپورٹ ہے سٹریٹیچک کمیونیٹی میں ان کو میڈیا میں بہت سپورٹ ہے تو ہندوستان واشنگٹن کے اندر سے بھی بولتا ہے آواز لے کے لیکن ابھی ایسا لگتا ہے اس میں تو سیر ان کے انٹریسٹ میں تھا نا ہم پہ دباؤ رکھنا ہے امریکہ کے اب تو نہیں ہے ان کے انٹریسٹ میں بھی تھا کچھ ویسے بھی ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے ساؤڈ ایجن سٹریٹیجی وہ دوہزار سترہ میں جس طرح لے کر آئے گئے تھے اور ساڈی فیلیس جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیا گیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس وہ ہسٹوریکل میمری بھی نہیں ہے ایشیا کی طرف جس قسم کی ڈیموکریٹس تھے نا جو ہلری کلنٹن تھیں جان کیری تھے اوباما تھے ان کا ایک خاص انداز تھا وہ ہندوستان کو بھی انگیج کرنا چاہتے تھے وہ ایران کو بھی انگیج کرنا چاہتے تھے اب میں دیکھا کہ ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ ایران کے بھی ڈیل انہیں ختم کر دی اور وہ ہندوستان کے بارے میں کوئی اتنے وارم نہیں ہیں دو تین دفعہ انہوں نے مزاق بھی اڑا دی ہندوستان کا کہ افغانستان میں کیا کیا موڈی کا اڑا دیا ابھی دے پول ڈراغ انڈر موڈیز تو ایک سپیس پیدا ہو گئی جس کے لئے سے ہندوستان کو کیا اس میں جو اسلے کی ڈیل ہو رہی ہے روس سے انڈیا کی اس کا بھی دخل ہے دیکھیں وہ بھی دخل ہے دیکھیں جو اسلے کی ڈیل ہے اسیس فور ہنڈرڈ مسلز کی ڈیل ہے ہندوستان چونکہ چاہتا ہے کہ اس کا لیوریج مغرد امریکہ سے بھی رہے اور روس سے بھی رہے امریکہ کلیرلی چاہتا ہے کہ لوگوں کو روس کے ساتھ اپنا لیوریج دوڑنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کو بھی بہت زیادہ پنش کیا جا رہا ہے ترکی کو نیٹ آف سنکال نے اس کے ایف تھرڈی فائیو جہاز جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں تو وہاں پر بھی بہت تناؤ ہے بہت زیادہ ٹینشن ہے لیکن کمنگ کو دوسرے کوششن کی جو پرائیم منسٹر امران خان نے پرائیم منسٹر امران خان نے وعدہ تو کر لیا ہے اور وعدہ انہوں نے ویسے کوشش لینگوز نہیں کیا ہے لیکن کس حد تک وعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر ممکن زور لگائیں گے پوری کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہوگا میں کوشش کروں گا ان ادھر ورڈز پرائیم منسٹر امران خان نے امریکہ میں یہ کہا ہے کہ میں سنسیریٹی سے پوری صداقت سے سچائی سے میں کوئی گیم نہیں آپ کے ساتھ کھیل رہا میں ڈبل گیمز نہیں کر رہا آئی ول ٹرائی میں لیول بیسٹ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نیسیسٹریلی ان کو ڈیلیور ہی کر دوں گا اب چونکہ امران خان کا ایک اپنا ایک پرسٹیج ہے افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ افغان طالبان کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے جنگ کی بخالفت کی ہے وہ کھڑے رہے وہ زلیل ہوئے طالبان خان تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاوڈ پے کرے گا جو انہوں نے یو ایس ای پی میں بھی ذکر کیا تھا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلاوڈ پے کرے گا لیکن دوسری طرف جو پرابم ہے وہ یہ کہ افغان طالبان کے پاس ایک بڑا جینورن پرابم ہے امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو لیڈیشپ دوہا میں بیٹھی ہے اور جو ان کے فائٹرز آن گراؤن ہیں ان کے درمیان میں ایک رفٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے افغان طالبان کو انٹرنل کمیونکیشن بھی چاہیے اپنی گراؤن فورسز کے ساتھ ان کو ایک سٹرنگل کمیونکیشن بھی چاہیے جیسے تھوڑی دے پہلے حارون رشید صاحب نے کہا اگر وہ فائٹرز کو لڑنے سے روک دیتے ہیں تو پھر وہ فائٹرز کوئی ریگولر آمی نہیں ہے کہ آپ ان کو دوبارہ بھیج سکیں گے ایک دفعہ جب آپ ان کو پل بیک کر لیں گے کانفرکٹ سے لڑائی جھگڑے سے تو ان کو دوبارہ گاؤں سے وہ بسیکلی پیزنٹ آرمی ہے یہ ایک ٹرائبل آرمی ہے اس کو دوبارہ موبیلائز کر کے آپ میدان میں نہیں اتار سکتے اس لیے طالبان کی یہ ضرورت ہے کہ امریکہ ان کو کچھ نہ کچھ دے اگر ڈیفینیٹیو ٹائم سکیجول نہیں دیتا تو کوئی اور کنسیشنز کرے تو اگلے چند ہفتوں میں جب الیکشن ہونے ہیں سٹیپنبر کے کچھ کنسیشنز اگر افغان تالیبان کریں گے تو کچھ کنسیشنز امریکہ بھی کرے گا وایا پاکستان کی سٹپ پہ سٹپ چلے گی چیز اور پاکستان بھی اور پاکستان بھی انسینتیب دے انہیں بتایا جائے دیکھیں افغانستان کی تو کوئی معیشت ہی نہیں ہے نظری معیشت ہے اور نا انڈسٹری تو وہاں بلکل ہے ہی نہیں تو کوئی انہیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بائیس تک مالی مدد ان کے جاری رکھیں گے لیکن میرا خیال ہے اس سے آگے کی گرانٹی دینے ہوگی پاکستان کو یہ بتانا ہوگا کہ ان کے کس طرح مدد کرے گا ان کے ادارے ہمارے برے بھرے بہارحال کچھ ادارے موجود ہیں ہمارا ایک ایکسپیرنس ہے ہم ایگری کلچر میں ان کے مدد کر سکتے ہیں اس وقت تو سات اٹھ بلین ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس میں انارکٹیکس زیادہ ہے سب سے زیادہ تو حرون صاحب امریکہ نے ہی پیسے دینی ہے امریکہ ہی دے گا سولہ کی بات تو سارے کرتے ہیں تب ہی اس کے مفادات محفوظ ہوں گے نا اگر وہ یوں ہی اپنا بوریا بسر اٹھا کے نکل جاتا ہے تو اس خطے میں اس کے مفادات تو محفوظ نہیں ہوں گے اور غالباً اس پہ وہ آمادہ ہوگا یہی give and take ہوتا ہے نا مذاقعات کی محفوظ پر ابھی پتے انہوں نے دکھایا تو نہیں دونوں نے اپنا سارے دیکھیں تالیبان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کا پیسہ چاہیے پاکستان کو بھی امریکہ کا پیسہ چاہیے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ سب کو ان کا پیسہ چاہیے جو قابل حکومت ہے ان کو بھی پیسہ چاہیے اس وقت وہ تقریباً پنتالیس پچاس بلین ڈالر خرچ رہے ہیں سال کے ان کی کوشش ہوگی کہ پندرہ بیس بلین کے بل ان کو پڑ جائے وہ پندرہ بیس بلین کے بل میں تالیبان کو بھی خوش کر سکتے ہیں کیونکہ اپنی اپنی فوجوں کا خرچہ ان کا بہت زیادہ ہے وہ جو وہ ریڈیوز کریں گے تو وہ بسیکلی پیسے کے ذریعے کنٹرول کریں اس کو تو زیادہ ریڈیوز کر نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے اور وہ اس طرح کی آرمی بھی نہیں جنرل کیانی ایک بات ٹھیک کہتے تھے نا کہ کوئی نیشنل آرمی بنانا کوئی سہل نہیں ہوتا ہے کہ ہسٹاریکل پروسس میں یہ ہوتا ہے ایک دن میں نہیں ہو جاتا ہے اب وہ جس طرح کی فوج ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہوگی ظاہر ہے اس کا بھی کوئی مذاکرہ جب ہوں گے تو اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے گا اور یہ ٹھیک آپ نے کہا کہ بھئے وسائل تو فراہم کسی نے کسی کو کرنے ہی ہوں گے اور وسائل کی فراہمی میں خیار یہ بہت قبل از وقت شاید میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ملک معاشی طور پر تعمیر ہو جائے اب ایک بڑا طبقہ تو وہاں پیدا ہو گیا انیس سال میں آخر یہ کچھ نوجوان لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہاؤس میں کچھ پڑے لکھ لوگ ہیں نئے بزنس شروع ہوئے ہیں آئی ٹی کے لوگ آئے ہیں چینل بن گئے ہیں اخبار نکل رہے ہیں تو افغانستان کا انٹریس تو اسی میں اپراڈ بیسٹ گورنمنٹ ہو ایک تو بڑی امپورٹنٹ چیز اس وقت ہوئی جب جون میں اور اس کے بعد جولائے میں کی پہلی تاریخ کو ایک میٹنگ ہوئی تھی پرائیم نسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنسی میں جو ہوئی تھی جب اشرف غنی یہاں پہ آئے تھے جون میں تو ایک جو بہت بڑا مطالبہ وہ لے کر آئے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے تورخم کے بورڈر کو آپریٹ کرنا چاہیے وہ آج سے کر دیا ہے آج عمران خان نے حکم جارے کیا افسروں کی تعداد بڑھا دی کاردے بڑا اچھا کیا اب اس میں basic requirement یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو افغان transit trade ہے وہ uninterrupted طریقے سے چوبیس گھنٹے چلے پاکستان کی طرف سے requirement یہ ہے کہ افغان transit trade کا مال پاکستان میں پلفرج نہ ہو وہ افغانستان میں چلا جائے بغیر ڈیوٹی کے اور وہاں پہ اس کی خپت ہو جائے ہوتا یہ ہے کہ وہ تورخم کروس کرتا ہے وہ پانچوں گز آگے جاتا ہے بات ہو کہا تو یہی ہی ہو جاتا ہے بات ہو وہاں پہنچتا ہے پھر یہ کہ اس میں ہوتا مال کچھ ہے دکھایا کچھ جاتا ہے الیکٹرانکس آ رہی ہیں ٹائر آ رہے ہیں چائے کی پتی بھی آ رہی ہے جو افغانستان اگر آپ گئے ہو تو وہاں تو کوئی کالی چائے نہیں پیتا مگو چائے کی پتی امپورٹ ہوتی ہے وہ یہاں آتی ہے یہ تو دیکھیں نا ایک تو ہمارا یہ جو ریلوے کے سسٹم ہے بات دوسری طرف نہ چلی جائے ہمارا ان کے ساتھ agreement ہے ہمارا سامان ٹرین سے جائے گا مقر شیخ رشیر تو ہر روز ایک مسافر ٹرین چلاتے ہیں وہ مال گاڑیوں سے اگر سامان جائے اور بار لگ جائے اور کوئی گشت کا بھی بند بست ہو اب صورتحال یہ ہے کہ جو پورانی انگریزوں کے سامانے کی ٹرین لائن تھی جو تورخم پک جاتی تھی جو گزشتہ پندرہ برس تک فنکشنل تھی اب وہ ساری ڈسرپٹ ہو گئی اس کو لوگو کھاڑ کے لے گئے ہیں جو سارا یہ ساری صورتحال ہوئی ابھی تو ہماری ٹرین لائن میں خلال نوشیرہ وغیرہ تک ہی جاتی ہے ہمارے پاس ٹرین لائن نہیں ہے ابھی ضرورت ہے کہ جسنا نیشنل لوجسٹک سیل ہے ایک ایسا فال یونٹ ہو جو گوڈز کو سکین بھی کرے کراچی سے یہ سکینل کیوں نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب یہ کسٹم والوں کے اپنا مسئلے ایسا دردہ سارا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ ٹرمینلز ہیں ایک ترخم کا ٹرمینل ہے ایک چمن کا ٹرمینل ہے دو نئے ٹرائبل ایریاس میں ٹرمینل کراچی میں جو سکیننگ ہونی چاہیے کس میں ہے کیا اب یہ سکیننگ کیا مکمل ہو نہیں رہی لیکن تجویز یہ ہے جو پرائیمنس کے ساتھ نے رکھی گئی ہے کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جیسے نیشنل لوجسٹک سیل ہے جو سکیننگ کرے لوڈ کرے اس کو ٹریکنگ کرے ڈیجیٹل ٹریکنگ گئے کنٹینرز کی اوپر اور اس کے بعد اس کو کیری کرے اور پھر یہ انشور کرے کہ وہ چیزیں واپس نہ آئیں تاکہ پھرنا ہوتا یہ ہے کہ جب لاہور پہنچتی ہیں یا ملتان پہنچتی ہیں تو چیزیں پلفریج ہو جاتی ہیں پچاس فیصد یا تیس چالیس فیصد سامان تو پاکستان نے اس میں سے نکل جاتا ہے جیسا کہ پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچتے ہیں لہور کے بزنس مین سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا فلان کاروبار کر رہا ہوں اور کچھ افغان ٹریڈ بھی کر رہا ہوں وہ افغان ٹریڈ کیا ہوتی ہے وہ افغان ٹریڈ یہ ہوتی ہے کہ ایک افغان شہری کا نام ہے مال تو وہ لاہوری میں آ جاتا ہے بعد میں تو خیر کچھ اور واقعات ڈاکٹر سٹل صاحب اللہ اکیہ سپریم کورٹ نے انہیں ذمہ داری دی تو انہوں نے کہا وہ تو ایک دن کے بعد کراچی سے ٹریک چلتا ہے اور ایک دن کے بعد مہر لگی ہوتی ہے پشاور کی مہر ہیں ہی جائلی ہیں اور وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد کچھ آمدان ہماری بڑی تھی کوئی بارہ ارور پندرہ ارور پہ سالانہ کی تو یہ اگر ہو جائے تو اس میں تو ہمارا پچاس سے سو ارور پہ کا اس میں ویسے بچت ہوتی ہے انڈسٹری ہماری گروہ کر سکتی ہے لیکن افکورس افغانستان جو پلتا ہے تو اس میں پاکستان کے وسائل کا دخل ہے صحیح ہے انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا وہ بھی سر دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں کوئی جدید ادارے تو تعمیر ہو جدید معیشت تو وہاں اس نے قدم ہی نہیں رکھا بڑا نام ہی ہے نا بدقسمتی سے تو ان کو معیشت کی تعمیر میں مدد دیں گے وہ کہاں روزگار کماتے تھے یہ ٹریڈ یا سمگلنگ جو بھی کہہ لیں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو پورے انڈیا میں وہ نوکرین ڈھونڈتے تھے یا سمگلنگ تو ایک ریسنٹ قسم کی ٹرم ہے نا ورنہ پرانے زمانے میں ٹریڈ ہی کرتے تھے کوئی ان کو سمگلر نہیں کہتا تھا اب تو جب ریاستیں مضبوط ہونے لگیں ہیں بورڈرز آپ نے سیٹی کیا تو انہیں کہیں یہ ہماری جتک بات نہیں ہے ٹریڈ سمگلنگ تو کوئی چیز ہے نہیں بہرحال انہیں اپنے پاؤں پہ تو کھڑا کرنا ہی ہوگا تب ہی امن ہوگا یا امن کی جو بنیادی شرعات ہے اس میں سے ایک ہی ہے ایک یہ ہے کہ ان کے اپنے ساری پارٹیوں کے درمیان ایتھنک گروپس کے درمیان مفاہمت ہو ان کی معیشت تعمیر کرنے میں مدد دی جائے اور پاکستان اور دوسرے ہمسائر امریکہ تو ہریک کا ہمسائی ہے ہی وہ ان کی مدد کرے وہاں کاروبار حکومت چلانے میں تو وہاں امن ہوگا تو اس سارے سنٹرل ایشیا میں امن ہوگا پاکستان میں امن ہوگا لیکن اگر ہندوستان کا رول وہاں ختم ہو جائے گا نا سپاولر کا رول تو پھر وہاں امن ہو جائے گا پھر تینوں دھڑے بھی آپس میں بات کر سکیں گے تاجک اوزبک اور جو پشتون ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو سٹیٹیجک انٹرس تھے وہ یہ اسی میں تھے کہ یہاں امن نہ ہو بیکنس ہندوستان کی سٹیٹیجک انٹرس یہ تھے کہ امریکہ وہاں بیٹھا رہے ہندوستان کو موقع ملے کہ وہ پاکستان پر دباؤ رکھے اگر ہندوستان آؤٹ ہو جاتا ہے افغانستان سے جو مجھے نہیں پتا ٹھیک ترہاں سے کہ پوری طرح ہوا ہے کہ نہیں ہوا پھر وہاں پر پیس کا ڈائنمک آگے بھڑھنے لگ جائے گا لیکن ای ڈونڈ نو کہ ہندوستان آپ ہویا ہے کہ نہیں ہوا ہندوستان نہیں چاہے گا ہندوستان کی ساتھ جانے گا ہندوستان تبھی بھی نہیں چاہے گا ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سکم اور بھٹان نہیں تو بنگلہ دیش جیسا ایک ملک بن جائے یہ تو ممکن نہیں ہے یہ ایک اتنی بڑی آرمی اور ایک ایٹمی پروگرام اور ایک بائیس کروڑ کا ملک اور جیسے بھی برے حالات ہوں اس کے باوجود یہ ایک بڑی کانومی ہے اور ایک آقاوم ہے جس میں زندہ رہنے کی خواہش ہے جس کی اپنی ایڈنٹیٹی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا اور جس امریکہ جو آپ سے ڈو مور کا مطالبہ پاکستان سے کرتا تھا اس کی سوچ میں بھی بتدریج اگر بہتری آ رہی ہے تو یہ تو نیچرلی بارت کو بلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اگلا الیکشن اسی پر لڑنا چاہتے ہیں یوں ہی تو امران خان کی ایسی پذیرائی نہیں کر رہے تھے جیسے ان کے چچزاد بھائی ہوں یا کالج کے زمانے کے دوست مل گئے ستمبر کے بلاقات کی بھی حوالے سے ضرور ایک سوال کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ناظری بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آبدید کہیں گے اور بات کریں گے کراچی میں جو آج بارشیں جس طرح سے تباہی اور جو تباہکاریاں نظر آئیں آج کے دن لوگ جو ہیں وہ سٹرانڈڈ نظر آئے مشکلات ہوئیں سڑکوں پہ پانی بھرا رہا ٹرافک کا نظر آئے دس افرات اقریبا بتائی جا رہے ہیں وہ جاباک ہوئے بجلی موطل ہو گئی حارون صاحب کراچی کو آخر کوئی اون کیوں نہیں کر رہا ہے اس شہر کو یہ تو وہی بتایا سہتا ہے کیوں اون نہیں کرتا ہے لیکن بہرحال ان میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہ ہو سکتا نالوں کی صفائی کیوں نہیں ہو سکتی نعمتاللہ خان جب آئے تھے مجھے یاد ہے تو بڑی خراب صورت آلوی تھی پہلی بار شوہ میں لیکن انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا فیبری میں نالوں کی صفائی شروع ہی رہتی تھی اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کا ترقیاتی بجل جو ہے وہ ایک ڈیڑھ عرب سے لے کے کچھ سنتیسا اٹیس عرب تک پہنچا دیا اور کسی حکومت نے بھی اس میں تابن کیا جو عدارت ہے ڈی ایچے والوں نے بھی کیا بہریہ والوں نے بھی کیا اور وہ شہر جو ہے وہ صاف ہو گیا اور ٹرافک کا آدھر ٹائم لگتا تھا یعنی جہاں آپ چالیس منڈ میں پہنچتے تھے بہت سے وہ بن گئے پھر مصطفیٰ کمال آئے انہوں نے بے تاشا محنت کی اور یہ جو آج تو زیادہ سے زیادہ بارش ہوئی ہے چار میلی میٹر سے لے کے فیفٹی میلی میٹر تک شہر کے مختلف عصوں میں بارش کی شرطہ مختلف ہے مجھے یاد ہے سیونٹی فائی میلی میٹر بارش ہوئی تھی مصطفیٰ کمال جب میر تھے مجھے اس زمانے کا یاد نہیں نحمت اللہ خان کا عبارہ لحمت اللہ خان نے اس پر قابو پا لیا تھا تو انہوں نے سسٹم بہتر کیا سی بریج بہتر بنایا نالوں کی صفائی ہوتی تھی اب جو کہ میونسپلٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں ہزاروں آدمی ہیں انہوں نے اس بہت سے کبھی ڈیوٹی پر آتے ہی نہیں وہ اپنی عادی تنخواہ لے لیتے ہیں آدھے پیسے وہ کھا جاتے ہیں کچھ اور کرتے ہوں گے بچارے اچھے ظاہر ہے وہ بچارے تو نہیں ہیں جرائم پیچھا ہیں وہ انہیں آدھے پیسے دے کے آدھے رکھنے والے وہ بھی میونسپلٹی کے بھی حالی ہے بڑے نالے صبائی حکومت کی ذمہ داری ہے چھوٹے بلدیا کی ذمہ داری ہے بلدیا والے بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے مہر صاحب بھی یہ کوئی کام ہے کودہ اٹھانا یہ کوئی کام ہے دنیا کے ہر شہر میں ہوتا ہے نالہ صاحب کرنا میرا یہ خیال ہے کہ پہلا تو مسئلہ کراچی کا یہ ہے کہ کراچی ایک بہت ہی بڑا ڈسپروپورشنٹلی لارج شہر ہے جس کی آبادی جو ہے وہ بیس ملین سے زیادہ پچیس ملین کی قریبی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اس کی آبادی ہے دھائی کروڑ کا ایک شہر ہے ان نیچرل گرگنٹوان کسن کا وہ شہر ہے جو فلیٹ شہر ہے فلیٹ ہے اس میں پانے نکلتا بھی اس میں بڑا مغلہ ہے پانے نکالنا میں یہ مری نہیں ہے یہ میر پول نہیں ہے نہیں وہ لاہور میں نہیں ہے یہ لاہور نہیں اس کے پاس نیچرل ڈرینیج بلکل نہیں ہے اس کو ایک افیکٹیو ڈرینیج سسٹم چاہیے پھر یہ ہے کہ چونکہ بارش وہاں ہر وقت نہیں ہوتی پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونکھا کے مقابلے میں تو وہاں بلکل ٹریننگ نہیں ہے پروفیشنل کے بارش کو ہینڈل کیسے کرنا ہے جب بارش کئی مہینوں کے بعد اچانک ہوتی ہے چھپڑ پھاڑ کے ہوتی ہے تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے ہیونگ سیڈ دیس جب حارون صاحب جب کہتے ہیں نا کہ نیمت اللہ صاحب نے مصطفیٰ کمال نے بہتر منیجمنٹ کیوں کی بیکوس جنرل مشرف کے زمانے میں کراچی شہر کی انتظامیاں کو سندھ سے نسبتاً اٹانومی دی گئی اس وقت سندھ میں جو حکومت تھی جنرل مشرف کے ایلائیز کی وہ کراچی کو جیلسلی پوزیس نہیں کرنا چاہتے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ کراچی کو جیلسلی پوزیس کرتے ہیں وہاں ایک انتظامی فالٹ لائن پائی جاتی ہے جس میں سندھ حکومت اور کراچی کی جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے اس کے درمیان ایک جھگڑا ہے ایک فالٹ لائن ہے کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کو جب تک یا تو کراچی صوبہ ہو کراچی صوبہ ہو سکتا ہے ڈھائی کروڑ کا یا کراچی صوبہ ہو ڈھائی کروڑ کے ملک ہوتا ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے چھوٹے صوبوں کے ضرورت ہے اسی سے یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ طاقتور بلدیاتی ادارے کیوں چاہیے ساری دنیا میں یہ ہے نا لیکن کراچی کے شہر کی وہ سچویشن ہے کہ جس طرح ہانگ کانگ ہے سنگپور ہے دوبائی ہے لندن ہے یا نیو یا تو یہ سٹی ٹوٹلی اٹانوموس ہو جس طرح لندن کے اوپر برطانیہ کے وزیراعظم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہاں لندن کا میئر ہی میٹر کرتا ہے یا باستن کا یا شکاگو کا میئر ہی میٹر کرتا ہے سو یا تو یہ ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اٹانوموس شہر ہو جس کا میئر ہو یا یہ انڈیپینڈنٹ صوبہ ہو تو کچھ ہی دنوں ہفتوں میں اس کے یہ مسائل جو ہیں یہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے چونکہ ایڈمنسٹریٹیو بھی وہاں دو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہیں ایک کراسی کی ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے ایک سندھ کی ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے وہ ہیومن ریسورس پلیسمنٹ اپنی مرضی اپنے حوالے سے کرتے ہیں تو جب بھی کرائیس کھڑا ہوتا ہے نفرت کی بات نہیں ہے جب کرائیس کھڑا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی انسٹیٹوشنل کپیسٹی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے صاحب کرنا بھی نہیں چاہتے انگریزوں کے زمانے میں تھرمہ گندم پہنچ جاتی تھی ان کی ایڈمنسٹریٹیو ابیلٹی زیادہ ہوتی تو اب ایڈمنسٹریٹیو ابیلٹی تو انتظامی صلائیہ تو بڑھانے سے بڑھے گی نا کوچش سے بڑھے گی نا اور اگر آپ کا مسئلہ یہ ہی ہے آج اس کے دو اڑھائی ارب روپے کے اسیٹ سے نکل ہیں اگر آپ کا مسئلہ یہ اگر دیکھیں کسی آدمی کے کندوں پر نہ دو سر ہوتے ہیں نہ کسی سر میں دو دماغ ہوتے ہیں آپ اپنی پریریٹی پر کام کرتے ہیں اگر آپ کی پریریریٹی یہ ہے کچھ پیسے بنا لیے جائیں اور اپنی حکومت برقرار رکھی جائے جیسے کیسے برقرار رکھی جائے نوکریاں بانڈ دی جائیں کراچی کا وزیر سندھ کا وزیر تعلیم کہتا ہے ایک لاکھ ٹیچر ہمارے پاس ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے شکر ایک لاکھ ہی کہا ایک لاکھ کچھ نہ کہا جو انہوں نے خود بھرتی کی ہیں وہ رو رہا ہے اچھا اب ہر کہیں آپ نے گاؤں میں چار نوکر چار مبارسوخ آدمی ہیں اس کو بیس نوکریاں دے دی پچاس نوکریاں دے دی یہی اسی طرح سندھ چل رہا ہے نا اور اپوزیشن کیسے ہی نہ لائے گا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی کراچی میں اتنا ریکشن ہوا کیوں تھا کس چیز کا کراچی میں جو الطاف حسین ابرا ہاں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ کیا تھی بھائی کراچی میں بھائی شکایات تھی نا لوگوں کو کوٹا سسٹم اور یہ اور وہ نائنٹی فائی پرسنٹ کرا بجٹ جو ہے سندھ کا وہ کراچی سے آتا ہے اب بھائی وہاں آدھی آبادی کراچی میں ہے تو کوئی پچیس تیس فیصد وسائل تو اس پر لگنے چاہیے جو نہیں لگتے اگر سندھ کی پانچ کروڑ آبادی ہے رفلی سویکنگ بھائی کروڑ تو کراچی میں تو فگرز دیکھیں تو حیران رہ گیا کوئی پچ پن فیصد ریبنیو کراچی سے آتا ہے اور کوئی وان تھرڈ انکم ٹیکس صرف کراچی سے آتا ہے پورے مرل کا جو انکم ٹیکس ہے تو بھائی کوئی اس کا رائٹ بھی ہے نا اس کو کوئی اون ہی نہیں کرتا اب وہ الطاف حسین جب تک تھا اس کا دباؤ تھا اب وہ خلا پیدا ہو گیا اب وہ وہاں جیت گئے پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی والوں کچھ تو کرے نا کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا آپ ایک اس شہر کو جو آپ کا معیشت کا انجن ہے اس کو حالات کا رحم و کرم پہ در ایک سوٹ ہی ہے دو ہزار آٹھ کی جو الیکشن ہے اس کے بعد تقریباً چھ برس تک دو ہزار چودہ تک جب تک نواز شریف صاحب نے ایک ڈیسائیز سٹینڈ لیا کراچی کی اوپر اور سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا پھر پاکستان آمی ایکٹیو ہوئی رینجرز کراچی شہر میں تو ایڈمنسٹریشن آپ نے کیا کرنی تھی وہاں تو کوئی مہینہ ہی ایسا نہیں گزرا جب تین دن تک پورا شہر اس کی جو مجورٹی ایریاس تھے وہ وائلنس کا شکار نہیں رہے لاشیں پڑی نہیں کتے کھا رہے تھے وہاں پر مطلب ایک کو موو نہیں ہوتا تھا پورٹ بند ہو جاتا تھا تو وہ صورتحال بھی رہی ہے کراچی میں بہتری آ سکتی ہے کراچی آپ بہتری ہوئی نا نا سٹریٹ قائم قائم کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس شہر میں جرائم ہو رہے ہوں شہر کا مستقبل کیا ہے مخدوش ہی رہے گا صحیح اچھا نا کوئی صفائی کی کوشش ہو رہی ہے نا ٹرانسپورٹ بہتر بنا رہے ہیں وہ فیر فور کے منصوبے پر کام نہیں ہو رہا پانی کے بھئی پچپن یا اٹھاون دو گیلن پانی ملین گیلن پانی ہے دو گنا چاہیے اب وہ کہتے ہیں سندھ رہے سندھ سے سبائی حکومت کہتی ہم کیوں سندھ کی حصے سے پانی دیں وہ بھائی سندھ کا حصہ ہے اور اگر یہ فیٹال تم اتنی بخیل ہو گا ہے تو ٹھیک ہے پنجاب سے کہو پختونخواہ سے کہو کتنا پانی ان کو جو پینے کے لئے پانی چین ہو پھر وہ دعوے جی میں آج میں جو پتا چلا کہ فارم ہے چوری کر کے ان کے پانی دیا جاتا ہے ریشمت لے کے وہ ہائیڈرنٹس ہیں آپ کو پتا پانی بھئی دیا جاتا ہے بحریہ ٹاؤن کو پانی دیا جا رہا ہے اتنا بڑا منظوبہ بنا وہ اپنے پانی کا بندبس کرتا نا وہ سمندر سے لاتا کچھ کرتا اس کے پاس تو وسائلت ہے جب آپ کو پروائی نہیں ہے دیکھیں سر یہ نہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں فٹا پٹ چیزیں کبھی فٹا پٹ ٹھیک نہیں ہوتی بگننگ تو ہو نا اچھا آپ لیکن کراچی کی تعلیم ہے یہ بھی مسئل ہے نا حروم صاحب کہ کراچی ایک بہت عجیب و غریب قسم کا بھی شہر ہے لیکن جب 1947 میں پاکستان کی سٹیٹ بنی تو کراچی دوسرے نمبر کا شہر تھا لاہور کے بعد سات لاکھ تھی کراچی کے بعد دو ڈھائی لاکھ تھی اب دو ڈھائی لاکھ سے کراچی کے بعد دھائی کروڑ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اس شہر اس کا مطلب ہے کہ اس شہر نے ستر برس میں اپنے ہی اوپر سو دفا ملٹیپلائی کیا ہے اس کا ملٹیپلائی کیا ہے یہ بلکل ایک کینسرس گروت ہے اربن سٹرکچر کی سٹرکچر نہیں ہے لاہور میں سٹرکچر بہت زیادہ ہے انفرا سٹرکچر لاہور کی پاپولیشن تھوڑی ہے کراچی کے پاس انفرا سٹرکچر نہیں ہے اس کے پاس ڈرینیج نہیں ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے اس کے پاس سڑکیں نہیں ہیں اور کراچی کے جو آپ کلیفٹن ڈیفنس کے بعد جب شہرائے فیصل کی دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں بہت جلدی ڈیٹوز شروع ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کراچی کے ڈیفنس اور کلیفٹن میں رہنے والے جنہوں نے پورا کراچی دیکھا ہے اگر کوئی کراچی دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ملینز افیل کے جو ہیں کچھی آبادیاں ہیں صرف تین ملین لوگ جو ہیں اس پچیس ملین میں سے تین ملین لوگ ڈیفنس اور کلیفٹن کی سائٹ پر رہتے ہیں اور اس کے باقی بیس ملین لوگ جو ہیں وہ شہرہ فیصل کے دوسری طرف رہتے ہیں جو آلماس بلوچستان کی سرحد تک یہ آبادیاں پھیلی نہیں ہیں تو وہ بیسیکلی صرف رہ رہے ہیں وہ کوڑا کرکٹ میں ہی رہے ہیں جب بارش آتی ہے تو وہی کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ایک دریا یا سومندر کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مسائل خاصے گھمبیر ہیں یہاں پر بڑی سیریس انٹرونشن بیگننگ تو ہو نا آپ پلان ایک بناتے ہیں اس پہ کام شروع کرتے ہیں ہم برباد وہیں جا کے ٹھہرتی ہے جس ملک کی معیشہ ٹھیک نہ ہو ڈاکومنٹڈ نہ ہو ٹیکس آپ کلیکٹ نہیں کر رہے بزنس آپ کا بڑھ نہیں رہا انڈسٹریلائزیشن آپ کر نہیں رہے جدید دنیا سے ہمانگی آپ پیدا نہیں کر رہے تو ماضی میں زندہ ہے نا جی تو وہ یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں کوئی پلان تو بنایا جائے کوئی اون تو کرے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کراچی میں بارش ہو گئی یا کراچی شہر تو ٹھیک ٹھا کہیں چھوٹا موٹا مسئلہ وہ ٹھیک ہو جائے گا جہاں وہ رہتے ہوں گے وہاں وہ مسئلہ نہیں ہوگا وہ رہتے ہوں گے دیفنس میں کلیفٹن میں پی ایسی ایس میں رہتے ہوں گے سید غریہ بھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے میڈیا کرتا ہے موبالغہ یہ بات صحیح ہے میرے گھر کے باہر یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ موبالغہ لیکن بھائی دس آدمی مر گئے ہیں اس میں کیا موبالغہ ہی تو واقع ہے کندے لگے ہوئے اس کا مقادمہ کس پہ ہوئے ہیں اور چار سو کتنے وہ ہیں وہ بند ہو گئے فیڈرز بند ہو گئے وہ کہہ رہے نہیں اٹھارہ سو سے دو ہزار تک ہوئے ہیں انڈیپیڈنٹ سورسز کہہ رہے نہیں زیادہ ہوئے چلی چار ہزار نہیں بجلی بند ہو جاتی ہے سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے دو چار چھ گھنٹے کھڑے ہو جاتا ہے مگر لاور میں اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بہت سے طریقے ہیں اس کو دیکھنے کی لاور میں بھی ایک وجہ ہے شہباز شریف صاحب نے کہا سیوریج میں میں نے پیسے نہیں لگانا میں نے اس چیز میں پیسے نہیں لگانا جو زیر زمین ہو یہ جو ایک انڈرسینڈنگ تو یہ نہیں رہی ستر برس میں کہ جو رورل ٹو اربل مائیگریشن ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہوئی ہے سو جتنے پاکستان کے مضافات دہات اور چھوٹے شہر ہیں وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے بڑے شہروں میں گئے ہیں روزگار کی تلاش میں تو کراچی میں جو انورڈ ڈانورڈ یعنی اس میں ٹرافک ہوئی ہے یا امیگریشن ہوئی ہے پاکستان کے اندر سے وہ بھی بہت زیادہ ہے اگر اس طرح سے ہی امیگریشن ہوتی رہے گی مستقبل میں بھی جس طرح سے پہلے ہوتی رہی ہے تو پھر ان مسائل کا حل کرنے کے لئے جو وسائل آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس کبھی نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور شہر اور سینٹرز آف لائیبلیہوڈ کرنے ہوں گے جو پاپولیشن کو روک سکیں اگر یہ ابھی ڈھائی کروڑ کی عبادی ہے پھر یہ تین کروڑ کی عبادی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہیلتھ دینا ایڈوکیشن دینا سیوک فیسیلٹی دینا مجھے یاد ہے چوزری پرویشن آپ کو یاد ہے چوزری پرویشن نیو مری سیٹی بنا رہے تھے جس کو سپریم کورٹ نہ روک دیا تھا اتفاق سے میری ملقات ہیں میں نے ان سے کہا کہ پنجاب میں دس شہر بسانے کی ضرورت ہے اس سے کاروبار بھی بڑھے گا انڈسٹری بھی زندہ ہوگی تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھ رہا ہے اچھا دس شہر کم بسائے جائیں وہ چوڑے جی انہوں نے کہا چوڑے جیسے چوڑے جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بھئی نئی شہروں کی ضرورت ہوتی ہے یہ ابھی آپ کو بتا یہ کوشتان نمک جو ہے سالٹ رینج کے دامن میں ایک شہر کا منصوبہ بنایا گیا کہ خواب دیکھا گیا ہے اور وہاں جو وہاں سے آپ گزریں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک شہر کے لئے موضوع جگہ ہے شہر تو بسانے ہوں گے اور جو چھوٹے شہر ہیں وہاں جاب سے کریئٹ کرنی ہوں گی اور میں پھر دہراتا ہوں کہ کہ کہیں سے بگننگ تو کرو اللہ کے بند ہو پہلے تو ایکانومی اپنی ڈاکومنٹ کرو نا آپ کی آمدن چار ہزار ارب نہیں ہے آپ کی آمدن اس سے دگنی ہونی چاہیے کہ ڈاکومنٹ ہو جائے چار ہزار ارب تو ٹیکس ہے اندازہ نے کٹھا کیا چار ہرب کے قریب ٹیکس سے کٹھا کیا لیکن حروم صاحب وہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک ہزار ارب ٹیکس سے کٹھا کیا تھا فیڈل مورڈر گریونی نے دو ہزار نو کے اندر دس سال میں انہوں نے چار گنا زیادہ ٹیکس سے کٹھا کیا ہے تو اتنا اتنا فیلئر نہیں ہے ایف بی آر کا لیکن حکومت کا خرصہ جو تھا وہ ایک ڈیڑھ خرب سے بڑھ کے سانھے ساتھ خرب تک چلا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا بہت ساتھی ایم بی آر کرپشن کا ایک نمت جو ایکانومی ڈاکومنٹیل ہی نہیں ہے ان زمانے میں وہ کیا چلے شہل ایزی کی ساتھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ